اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائی بی سٹوڈیو اچھا فیفا ورل کپ جو ہے یاسر وہ قطر میں شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو فوٹبول کا فیور ہے نا پوری دنیا میں وہ اروج پہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جنون کی حد تک لوگ پسند کرتے ہیں پوری دنیا اور دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی گیم فوٹبول ہی ہے اور جب فوٹبول کا نام آئے گا یاسر تو ساتھ عظیم میسی کا نام تو لازمی ہے عظیم جو کھلاڑی ہیں ان کا نام بھی آئے گا ان میں سے ایک کھلاڑی ہے میسی آج میسی کی ہمارے پاس ویڈیو ہے بہت خوبصورت ویڈیو ہے یاسر بلال آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ میسی کا یہ آخری ورلڈ کپ ہوگا اچھا آخری ہے تو پھر تو ان کو یادگار بنانا چاہیے بنانا چاہیے بالکل یہ تو یاسر میسی صاحب بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا کہ آدھی بہت اللہ بھی ہے لیکن اب بھی کھلاڑا کرتا چاہیے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یاسر لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا اوہی یہ کیا یاسر سرے کر کے دکھاؤ دوسرے بلکل نہیں ہوگا ایسے نہیں میسی کا نام اس کا مطلب ہے کہ یہ فوٹبال کے ساتھ ویسے بھی لیجنڈ ہے بیلال صاحب بیلنس بیلال صاحب بیلنس اوہ کمال ہے بے ایسے کر سکتے ہیں ہم تو مارہنگے تو بھوتل ہی گرے گی اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جی اوہ اوہ اس کا دکھل اس میں دھال دیا اس کے گلاس کیا بار کیا بار اور یہ دکھے بلکل نارمال ڈریس میں ہیں ابھی جینز وغیرہ ہیں ابھی کوئی وہ نیکل وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں درا فوٹبال کے پر بیلال صاحب آپ ایسے بیلنس کر لیں گے اچھا مجھ سے یہ بوتل بھی اوپر نہیں رکھی جائے گی اچھا چلیں بوتل تو آپ شاید رکھی لیں یہ کرنا ہے دوسری سائٹ پہ نشاننا انبیلیویبل یہ کرنا عام بندے گا بس اچھا یہ کیا ہے جی ٹین پیک کو یہ دیکھیں اس کی سائڈ نوک کے اوپر انہوں نے بیلنس کیا ہے یہ ممکن ہے جیسا یہ کر رہے ہیں یہ ممکن ہے جیسا یہ کر رہے ہیں میسی ہو تو ممکن ہے کیا بات ہے میسی ہو تو ممکن ہے کیا بات ہے اچھا اب کیا ہونے جا رہا ہے دیکھتے ہیں ابھی دو کین ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہیں انہوں نے یہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بیلان صاحب یہ پیل گولی کیلہ لگے چھوٹی سی باول ہے یہ کیک مری واہ اوپر والا ٹین گرا نہیں ہے کیا بات ہے اتنا بیلنس ہو سکتا ہے بزا بردست یاسر یہ اس کا مطلب ہے صرف فوٹبال یہ کھلاڑی نہیں ہے یہ تو واقعی مہین گریٹ یار دیکھیں جو فوٹبال ہے نا اس میں بھی آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا بیلنس نہیں ہوگا تو آپ فوٹبال کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے بلال بلکل ایسا ہی بات ہے چھوٹا موٹا فوٹبال میں بھی کھیلتا ہوں لیکن اتنا بیلنس تو بھئی کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن یاسر یہ تو انبیلیویبل چیزیں ہیں انبیلیوبل انبیلیوبل اسی لئے تو میسی کا نام ہے پوری دنیا میں کیا بات ہے ورلڈ نمبر اہمیں یہ بن گیا رونالڈو ہو گیا میسی ہو گیا دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں وہ اہمیں نہیں کر رہے ہیں اچھا میں نے ویڈیو تو دیکھ لیا یاسر لیکن میں ابھی بھی پریشان ہوں کہ یہ کہیں کیمرے کا ٹرک تو نہیں ہے نہیں نہیں جینمن ہی ہے بلکل جینمن ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایک گھنٹہ فوٹبال کو زمین پر نہیں گرنے لیتے ہیں اچھا ایسے جب پاؤں کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں نا کبھی پاؤں کے ساتھ کبھی درکندے پر کبھی سر کے اوپر ٹکا لیتے ہیں ٹھیک ہے کبھی مطلب جسم کے جس حصے پر آپ کہیں گے نا وہاں پر اس کو سٹیل کر لیں گے کیا بات ہے اور گھنٹا گھنٹا کیا بات ہے یاسر میرے خیال میں یہی وجہ ہے نا کہ یہ اچھا اللہ تعالی نے کچھ بندوں کو بہت زیادہ عنایت کی ہوتی ہے بلکل ٹیلنٹ اب یہ دیکھیں صرف ایک ہی شعبہ فوٹبال کا نہیں ہے جس میں وہ ماہر ہے آپ کے سامنے وہ میرے خیال میں پانچ چھ چیزیں انہوں نے کر کے دکھائیں ہیں اور سب میں دیکھیں وہ بلکل ایسے فٹ گئے ہیں لیکن بلالو تب تا کیا ہے فوٹبال کھلنے کے لیے بعض دفعہ ان کو سائیڈ پر کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں میں نے سپنا قائم رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں تو اس کا انٹریکٹلی تعلق فوٹبال کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں پھر وہ کرتے ہیں اچھا یاسر پہلے میں ویسے میسی کا دیوانہ تھا لیکن یہ ویڈیو میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے اب کیا آپ مستانہ بڑھ گے دیوانے کے پاس مستانہ اب میں مزید دیوانہ ہوگا واقعی یار انبیلیویوبل انبیلیوبل بیلال صاحب یہ تو آج کل کا دور سوشل میڈیا کا بھی دور ہے پہلے ہم سونا کرتے تھے میرا ڈونہ کے بارے میں تو جب بیچ میں بریک ہوتی تھی نا فوٹبال کے میچ میں 15-20 منٹ تو وہ فوٹبال ریسٹ نہیں کرتے تھے وہ فوٹبال کو لے کے گراؤن میں آ جاتے تھے اور وہ 15-20 منٹ جو باقی ٹیم ریسٹ کرتی تھی وہ فوٹبال کو ایسے ایسے اچھالتے تھے کبھی سر پہ کبھی کندوں پہ کبھی پاؤں پہ تو وہ ٹرکس دکھاتے تھے لوگوں کو حالانکہ دیکھ لیں کہ وہ ٹائم ریسٹ کے لیے ہوتا ہے اس کا مطلب وہ تھکتے بھی نہیں تھے ان کا جنون کی حد تک شوک ہوتا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے یہ واقعی لیجنڈ ہے اور اچھی بات بلال پتا کیا ہے پاکستان میں بھی اس کا کریز اب بڑھتا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو ہمارے مکرانی بھائی ہیں یہ اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ میں نے سنا یہاں سے جو لیاری علاقہ ہے وہاں کی فوٹبال ٹیم بہت اچھی ہے اگر گورگڑا پاکستان تھوڑا سا ان کو فسیلیٹیٹ کر دینا یہ آگے جا سکتے ہیں بلکل اور جب بھی یہ فوٹبال آفیشلز آتے ہیں فیفا والے یا انٹرنیشنل کوئی پلیئر اچھی کوئی ریٹائر تو وہ لیاری کا وزٹ ضرور کرتے ہیں کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ